اسلام علیکم دوستو لیکن یہ تو اس محبت کے قابل ہی نہیں تھی ادھر ملیہ کے والد اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ملیہ بہت دکھی ہو جاتی ہے اس کڑے وقت میں شہباز اپنی بیوی کو سبالتا ہے اس کو حوصلہ دیتا ہے تو وہ شہباز سے کہتی ہے بابا آپ کو بہت پسند کرتے تھے جب میں واپس گئی تھی نا ناراض ہو کے تو بابا ہر بات پہ آپی کی تعریف کرتے تھے دوسری طرف ملیہ کو شہباز سے پتہ چلتا ہے کہ فاریہ طلاق لے رہی ہے تو ملیہ کہتی ہے کتنی عجیب لڑکی ہے اپنے زندگی خود ہی اپنے ہاتھوں سے برباد کرنے پر ٹر گئی ہے اتنا محبت کرنے والا شور ہے اس کو چھوڑنے جا رہی ہے تو شہباز کہتا ہے فاریہ صرف پیسے سے محبت کرتی ہے ادھر فاریہ جو طلاق لینا چاہتی ہے اکمہر کے ساتھ ساتھ ایک شاندار گھر اور گاڑی کی ڈیمانڈ بھی اپنے سسر کے سامنے رکھتی ہے اور فاریہ اپنے سسر سے بدتمیزی کرتے ہو کہتی ہے جب تک یہ تمام چیزیں میرے نام نہیں ہوں گی آپ کے بیٹے کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑوں گی یہ بات اب یاد رکھنا اور نہ اس گھر سے جاؤں گی یہ سب ارباز بھی سن لیتا ہے اور فاریہ کا بازو پکڑ کے اسے روکتا ہے اور کہتا ہے جتنا مل گیا اسے کافی سمجھو اور دفعہ ہو جو یہاں سے فاریہ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق دیتا ہوں طلاق کے بعد تو فاریہ غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے تم نے میری اتنی انسلٹ کی تمہاری یہ امت فاریہ ارباز پہ چیختی چلاتی ہے تمہاری اتنی ہمت تم نے مجھے طلاق دی تمہیں یہ سب کہنے کی جرت کیسے ہوئی وہ تو ارباز کے والد کو بلیک میل کر رہی تھی اور یہ سمجھ رہی تھی کہ ارباز خود تو اسے کبھی بھی طلاق نہیں دے گا اور جب تک اس کی ڈیمارز پوری نہیں ہوں گی تو وہ ارباز سے طلاق نہیں لے گی ارباز نے تو فاریہ کے سارے ارمانوں پہ پانی پھیر کے رکھ دیا دوستو ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک تو بنتا ہے شکریہ